بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و ناظرین امید اور دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں جہاں پر ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے میں رہن آج پاکستان کے تیسویں چیف جسٹس جناب جسٹس یای آفریزی صاحب نے حلف اٹھا لیا ہے اور اب جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو وہ تیسویں چیف جسٹس آف پاکستان ہے اس وقت سپریم پورٹ کے تیسویں چیف جسٹس ہیں اس تقریبِ حلف برداری کی تھوڑی سی سلکیاں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں چیف جسٹس ریٹائرڈ بندیال صاحب چیف جسٹس ریٹائرڈ اتخار چوہدری صاحب کچھ اور جو ریٹائرڈ چیف جسٹس آئیوان سیاستدان علیہ بن گرنپور صاحب اس تقریب کا حصہ تھے اچھا لگا کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں پولٹیکل سٹو کے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی یہاں پر موجود تھے اور نہ تو فگیٹ وہ تمام ججز کے جو کل جب ان کا الوضائی تقریب تھی ساری تو جو سپریم کورٹ کے جسٹس آئیوان ان تقریب کا حصہ نہیں بنے تھے آج وہ تمام جسٹس آئیوان بھی اس تقریب کا تقریبِ حلف برداری کا حصہ بنے ہیں لہٰذا ایک موقع ہے ایک پھر سے چانس ہے کہ سپریم کورٹ میں ڈویین یا سپریم کورٹ کے اندر جو اس ٹائم کے اوپر ججز میں ڈویین ہے اس کو یا یا فریدی صاحب ختم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اینیویز اب تھوڑا سا اس سے آگے چلیں تو کہانی کچھ ایسے کہ لوگوں کو بہت ساری ایکسپیکٹیشن ہیں یا یا فریدی صاحب آگے ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا لوگ ڈونٹ بانٹ رہے ہیں قاضی فائزہ صاحب کے جانے کی اوپر مدر سلمان یا عزی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے انہیں آج لاہور میں ڈونٹ بانٹے ہیں اس خوشی کے اندر کے جناب قاضی فائزہ صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں بہرحال اس کے اوپر اسی طرح کی ایکسپیکٹیشنز یا اسی طرف کے جو مدھہ سرائیاں یا جو کسیدہ گوئی تھی یہ ہم نے قاضی فائزہ صاحب جب چیف جسٹس بننے لگے تھے تو تب بھی بہت سارے لوگوں نے کی تھی اور پھر اس کے بعد انڈ میں کیا ہوا قاضی فائزہ صاحب کا دورے چیف جسٹس ہی کیسا گزرا اور کتنی کانٹیورسز نے جنم لیا وہ ریکارڈ کا حصہ ہے اور وہ تاریخ میں ہمیشہ سے یاد رکھا جائے گا میں اسے بلکل پرہیز کروں گا کہ جائیہ فریضی صاحب کی شان میں قصیدے میں تو بلکل نہیں پڑھوں گا کنڈک کی بات ہے فیصلے بولتے ہیں بن گئے آج چیف جسٹس اف پاکستان آگے دیکھیں گے کیا کرتے ہیں کس سطح کس ملک میں پاکستانیوں کو عمام کو نظام انصاف کو بہتر کرنے کے لیے لوگوں کو انصاف دینے کے لیے کس سطح کام کرتے ہیں اچھے فیصلے آئیں گے تعریف کریں گے غلط فیصلے آئیں گے تو جنج صاحبان کی اوپر تو تنقید ہو نہیں سکتی لہذا ان فیصلوں کی اوپر تنقید ضرور کریں گے سو میں موجودہ کیاٹک صورتحال کے اندر میں بہت پوزیٹیو نہیں ہو کہ جائی گا فریضی صاحب کے آتے ہی کوئی انقلاب بھرپا ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا کیونکہ پروبلم چیلنجز ان کے بہت بڑے ہیں سکریم کورٹ ڈیوائیڈڈ کھڑی ہے پولٹیکل انٹرپیرنس بہت بڑھ چکی ہوئی ہے سکریم کورٹ کے معاملات کے اندر سو ان کے چیلنجز یا یا فریضی صاحب کے بہت بڑے ہیں بہت بڑے چیلنجز ہیں لیکن بہت سٹیپ تنگ آتے ہی انہوں نے جناب فل کورٹ بلالی ہے تمام جائیڈز جوان کو اکٹھے کر کے بٹھانے کا سوچ لیا ہے اٹھائیس اکتوبر کو پس ہو مطلب فل کورٹ ہوگی اب سوال یہ ہے کہ کیا منصور علی شاہ صاحب جو سارے پروسس کا ویکٹم ہیں بظاہر at this moment سینیورٹی کے اوپر وہی جیو جیسٹس بنتے لیکن جو چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد اٹھا کر ان بگو نے یا ہی آلنجز صاحب کو گورنمنٹ نے بنا دیا ان کے پاس تھی سو اب دیکھتے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب بنتے ہیں حصہ اس فل کورٹ کا یا وہ بھی پاکستان سے باہر ہیں اٹھائیس اکتوبر تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے ہیں ایجنڈا ابھی تک اس کا تیہ نہیں ہوا لیکن یہ آتے ہی سپریم کورٹ کو اتحاد کو بحال کرنا سپریم کورٹ میں امن لانا سپریم کورٹ میں پوزیٹیو وائب دینے کے لیے یا یا عبیدی صاحب کا یہ اچھا فیصلہ ہے لوگ ہیں اور بہت ساری کہانیاں سنا رہے ہیں ابھی سے سٹارٹ ہو گئے ہیں مجھے نہیں سمجھاتی کہ ہم کس قسم کی قوم ہیں کوئی بھی شخصیت آتی ہے سارے بھاگ پڑھتے ہیں پیچھے یا یہ عبیدی صاحب کا شاندار کریئر یا جو چیپ جسٹس تک پہنچ گیا ہے جو جسٹس تک سپریم کورٹ کا اچھ سونین ہے باہت سے پڑا لکھا ہے تو اس کا شاندار کریئر ہے تو یہاں تک پہنچ گیا ہے یا کوئی للو فتو تو ہے للو فتو بھی پہنچ ہی جاتے ہیں جن پر اب کا ایک ڈیفرنٹ کائنڈ آف کرم ہوتا ہے وہ بھی پہنچ جاتے ہیں لیکن عبیسی فشاندار کریئر تھا کہیں تک پہنچیں سیکنڈی اب ایک خبر جو ان کے بارے میں چل رہی ہے جناب کہ جی وہ انڈرائیڈ یا آئی فون نہیں استعمال کرتے وہ کوئی بھی اس طرح کا موبائل فون نہیں استعمال کرتے وہ ذرا پرانے خیالات کے آدمی ہیں وہ ابھی تک وہ پرانے بٹنوں والے موبائل فون استعمال کرتے ہیں لہٰذا اس کو رکھ کے لوگ اسیسمنٹ کر رہے ہیں کہ یا فریدی صاحب کس قسم کے جج ہوں گے مجھے اس کے اوپر کوئی کمنٹری کی بھی بہت ضرورت نہیں ہے اس سے آپ اپنی قوم کا بدقسمتی دیکھئے کہ ہمارا انٹلیکٹ لیول کیا ہے کہ بندہ فون کس طرح کا استعمال کرتا ہے ہم اس کے اوپر رکھ کر اسیس کریں گے کہ وہ کس قسم کے چیف جسٹس ہوں گے but we don't have to assess let's wait and watch کہ وہ کس طرح کی فیصلے کرتے ہیں کس طرح ڈالتوں کو لے کے چلتے ہیں اور ان جو بہت سارے پرابلمس ہیں ہمارے جوڈیشل سسٹم کے اندر وہ کس حد تک وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے اوپر معاملات آگے چلیں گے ہاں اتنی ضرور ہے کہ منصولی شاہ صاحب سے منیب صاحب سے جسٹس آشی صاحب سے ان تمام سے یائیہ فریدی صاحب کے وہ اختلافات نہیں ہیں جو کازی فائزہ صاحب سے تھے تو ہوپولی چیزیں بہتر ہوں گی eventually پاکستان کے لئے چیزیں بہتر ہونی چاہیں گے it is not about PTI it's not about PMLN it's not about JUIF or People's Party it's about پاکستان یہ پورے ہمارے جو پچیس کروڑ کے قریب پاپولیشن ہیں اس کا نظام عدل اور ان کو ٹریک پہ انصاف ملے گا تو چیزیں بہتر ہوں گی بہرحال چیزیں بہت بڑے بڑے جائیں یہ افریدی صاحب کے لئے I hope and I pray کہ وہ کچھ انشاءاللہ بہتری لے کے ہیں I wish him good luck اب آگے بڑھئیے تو ایک چیز کے تحریکین صاحب کے بارے میں ہمیشہ سے کہتا آیا کہ تحریکین صاحب کو کوئی بائر کی فورس even establishment پل فلج پار کے ساتھ PMLN گورنمنٹ یہ وہ سارے فیکٹرز جو تھے PMLN کو پاکستان تحریکین صاحب کو فوٹو اٹھایا ہے تجاجوں جل سے جلسوں میں پہنچے ہوتے ہیں اسے ان کا خوف ہی ختم ہو گیا مطلب کہ ایک یہ اتنی تغیری پارٹی بن گئی ہے پاکستان تحریکین صاحب کے اس کو کوئی اور پاور توڑ نہیں سکتی ہے سچ ہاں ایک چیز میں سکسیسفل موجودہ نظام جو ہے یہ سارے کا سارا سیٹ اپ جو ہے یہ ایک چیز کے اندر زوزور سکسیسفل ہو چکا ہو ہے اور وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں وہ سکسیسفل یہ جناب ہوئے ہیں کہ پاکستان تحریکین صاحب کے اندر دراد ڈالنے کے اندر یہ بہت حد تک سکسیسفل ہو گئے ہیں اور اس دراد کو ایک بہت ہی باریک سی لائن ہے جس کے اوپر میں بلکل بات نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن یہ کچھلے کئی ہفتوں سے کئی مہینوں سے معاملات چلے آرہے ہیں لہٰذا مجھے آج یہ بات کرنا پڑھ رہی ہے اب لوگ پاکستان تحریکین صاحب کے ہی اپنے ڈیجیٹل میڈیا ایکٹویسٹ جو ہیں بدقسمتی کی بات ہے وہ اس کو کے پی اور پنجاب وہ اس کو بلوچستان اور پنجاب وہ اس کو سندھ اور کے پی اس طرح کی ڈیویجن اور اس طرح کی وارز میں پڑ گئے ہیں کہانی کیا ہے تھوڑا سا میں آپ کو بتا رہتا ہوں فیصل چوہدری صاحب پاکستان تحریکین صاحب کی لیگل ٹیم کا حصہ تھے اس کے اوپر پھر کبھی بات کر لیں گے لیکن ابھی فوکس میرا آل ٹاپک ہے اس کے بعد ایک بحث کا آغاز ہوتا ہے اور اس بحث میں عظر مشوانی صاحب جو سابقہ وزیراعظم ممران خان صاحب کے سپوکس وصن بھی رہے ڈیجیٹل میڈیا کے لیے منتی آدمی بہت قربانیاں دی اس جماعت کے لیے بہت قربانیاں دی ہم شیرہ ان کے فیملی نے بہت قربانیاں دی ان کے بھائیوں نے ان کے والد کو اٹھایا گیا اس کے اوپر جب اس ساری معاملے کے اوپر فواز چودری صاحب کھل کر تنقید کر رہے ہیں پاکستان تحریکین صاحب کی موجودہ لیڈرشپ جو ہے اس کے اوپر سلمان اکرم راجہ صاحب سب کے اوپر سب کے اوپر فواز چودری صاحب کھل کر تنقید کرتے ہیں اس کے اوپر ادر مشوانی صاحب نے کل لکھا محترم فواز چودری بھائی ہم گزشتہ کافی عرصے سے آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ عمران خان کے خیر خواہے ہیں تو ظالموں پر تنقید کریں مظلوموں پر نہیں عمران خان صاحب پی ٹی آئی نہیں اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے جیل میں ہیں آپ کی گولہ باری کا کلیٹرل ڈیمج فیصل چودری بھی بن رہے ہیں جو آپ سے پانچ سال پہلے پارٹی میں آئے اور عدالتی محاظ پر مسلسل ڈٹے رہے اگر آپ نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے تو ان کی ٹیم پر اٹیک کر کے کمزور کر کے نہیں ان کا ساتھ دے کر کرنا ہے آدھا تیتر آدھا بٹیر باروں معاملہ کوئی نہیں مانتا یہ لکھا جناب عظر مشوانی صاحب نے اب اس کے بعد جو پاکستان تحریکین صاحب کی ڈبین ہے پھر ایک اور معاملہ ہوا کہ ایک ٹویٹ سی کوئی جمشید چیما صاحب نے مسلسل رجم شید چیما صاحبہ کے حوالے سے کیس جس کو پی ٹی اے افیشل نے ری ٹویٹ کر دیا اب یہ معاملہ وہاں سے بڑھتے بڑھتے ٹویٹر کی اوپر یا یہ باقی واتس ایپ گروپوں کے اندر یہ معاملہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ کیا ہویا کہ ایک دوسرے کی اوپر غداری کے فتح پاکستان تحریکین صاحب کا ڈیجیٹل میڈیا ایکٹویسٹ پاکستان تحریکین صاحب کے ان کی فوٹو لگا کر وجات سمی صاحب نے لکھا یہ عمران لالکہ ہے جس نے عذر مشوانی کے ساتھ مل کر زمان پاک میں ملاقاتوں میں دھیارنیاں لگائی تھی جو لوگ عمران خان کے ساتھ ملاقات کے خواہش مند ہوتے تھے ان سے پیسے پکڑ کر ملاقاتیں کرواتا تھا اس نے ورکرز کے بیس نئے خیمے بھی مارکٹ میں فروغ کیے تھے یہ زمان پاک میں لوگوں سے پیسے مانتا تھا اور لوگوں کے خرچے پر رہ کر ان سے روٹیاں کھاتا رہا ذات سے یہ شخص مراسی ہے اس کا کوئی خاندان نہیں عمران خان کو سپورٹ کرنے کا مقصد اپنی مقبولیت کو بڑھانا ہے اور پیسے کمانا بھی ہے یہ وجات سمی صاحب نے لکھا میں وجات سمی صاحب کو اتنی میں جانتا عمران لالکہ صاحب کو بہت اچھے سے جانتا ہوں میں زمان پاک کے دنوں میں یہ تمام لوگ جو ہیں پاکستان تحریکہ انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم ان کے ایکٹو بیسٹ ان کے امن ایز ان پی ایز میں تمام لوگوں سے ملاقات نہیں ہوتی تھی وہ ایونٹ اتنا بڑا تھا ڈیلی ملاقات نہیں ہوتی تھی حضر مشوانی کو آپ سب بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں میں تو ذاتی دور کے اوپر بھی جانتا ہوں اور میں مشوانی صاحب کے لئے تعریف کرتا ہوں اس لیے کہ میں نے ایک رخ جو دیکھا ویم کے دور اقتدار کا تحریک انصاف کے اٹھارہ میں جب حکومت بنی تو یہ سی ایم آفیس میں ہوتے تھے اور میں نے پہلے بھی اس کے پر بات کی ہوئے ہے کہ ایزر مشوانی is one of those people کے یار یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے دہات جو تھے جن کی رسائی اپنے لوکل کانسلر تک نہیں ہوتی تھی وہ سوشل میڈیا پہ ایزر مشوانی صاحب کو میسج کرتے تھے کہ جناب کے میرے گھر کا میرے دہات کا یہ مسئلہ ہے کہ پی ٹی ای کا ورکر یا کسی بھی جماعت کا ورکر ان کو میسج کرتا تھا تو وہ بچے کو سی ایم آفیس بلوالیا کرتے تھے میں نے وہ تماشا دیکھا ہوئے کہ وہ لوگ جنہوں نے لاہور پہلی دفعہ دیکھا ہوتا تھا وہ سی ایم آفیس میں بیٹھ کر اپنے مسائل کا حل کروایا کرتے تھے تو پھر سیاسی جماعتوں کے اندر گروپنگ بھی ہوتی ہے سیاسی جماعتوں کے اوپر الزمات بھی ایک دوسرے کے اوپر لگائے جاتے ہیں لیکن اس کا نقصان کس کو ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو یہاں پر نوٹ ٹو فگیٹ ایک اور چیز کہ یہ تمام تر ایفرڈز ڈیجٹل میڈیا کو توڑنے کے لیے تحریک انصاف کا بڑی بڑی طاقتوں نے کوشش کی ہے نہیں توڑ سکے لیکن یہ وجہات سمی صاحب لالے کا صاحب ادر مشوانی صاحب اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے ہینڈلز ہیں جو نامعلوم ہینڈلز ہیں وہ بھی اس ٹائم کے پر ڈیوائیڈ کی بات کر رہے ہیں تو اس سے نقصان کس کو ہوگا کس کو نہیں ہوگا بجے آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ایک دوسرے کے اوپر انظامات لگا لگا کر ایک دوسرے کی کریڈیبلیٹی کے اوپر سوال اٹھا اٹھا کر ٹھیک ہے آپ لوگوں کی جماعت ہے آپ لوگوں کا ایک اپنا طریقہ کار ہے میبی آپ لوگوں کی کیا ریپیوٹ ہے صحفیوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہوتا ہم فیلڈ میں ہوتے ہیں سارا دن لوگوں سے ملنا بلانا ہوتا ہے ایک چیز ضرور ہے کہ عمران خان صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جو بھی ان کے ساتھ جڑا وہ بن گیا ان کی زندگی ان کے کریر ان کے خاندان سمر گیا ہوئے لوگوں نے عزت کما کر اپنے خاندان سمر لیے یہ پیسو والے الیگیشنز جو ہے نا یہ سمجھ نہیں آتے یہ میں ان کا ویٹنس نہیں ہوئی یا میرے پاس کوئی اس طرح کی سٹوری نہیں ہے لیکن باقی یہ تحریک انصاف کا انٹرنل میٹر ہے وہ جانے وہ اپنے ان کی کہانی ہے وہ اس پر بہتر بات کر سکتے تھوڑا آگے بڑھیں تو گشرا ویبی صاحبہ کے بعد دو رہائینا کل اور ہوئی ہیں عزمہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ دونوں جو جیل میں تھی پندرہ بیس دن کو جیل میں رکھا ناحق جیل میں رکھا ان کی بھی رہائی ہوگی چھو چکی ہے اس کے بعد ایک تاثر صاحبیوں کے گروپ حکومتی کچھ بینچز سے حکومتی کچھ لوگوں کی طرف سے یہ ایک impression دینے کی کوشش کی جاری ہے all this what happened in recent couple of days یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے تو اس کے اوپر رانہ سناولہ صاحب بیریسٹر اکیل صاحب پی ایم ایرن خود سے آ کر یہ تاثر رد کرنی کوشش کر دی ہے کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے قانونی عمل کو پی ایم ایرن کو کیوں ضرورت پڑ رہی ہے کہ وہ پریس کانفیسز میں اس کو ایڈرس کر رہے ہیں کہ نہیں 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 بوشرا بی بی کی رہائی کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے نہیں 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 عمران خان صاحب کی مشیرہ علیمہ صاحبہ اور عظمہ صاحبہ کی جو رہائی ہے وہ کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے why they have to do it it's a question mark بھائی صاحب کہانی بڑی سادی سی ہے اپنے ورکر کو مطمئن رکھنے کے لیے وہ بار بار آ کر یہ بھی کہانی بیچ رہے ہیں کہ یہ کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے reason کہ اگر وہ ڈیل کا امپریشن زور پکڑ جائے تو پی ایم ایرن کا اپنا ورکر ڈیس آرٹ ہو کے بیٹھ جائے کہ اچھا جی بھر سادی چھٹی ہوگی پی ٹی اے واپس آ رہی ہے بڑی سادی سی بات اور یہی اس ڈیموکریسی کے اندر بدقسمتی کی بات ہے کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ تمام چیزیں اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹ کر کے اگر تو ڈیل کسی جماعت کی ہوگی ہے تو وہ برسر ایک صدار آ رہی ہے اگر ڈیل نہیں ہوئی کسی جماعت کی تو وہ اپوزیشن میں اور وزیر اعتاب ہے اب اس کا امپریشن میرے نزدیک زائل کرنا چاہتی ہے پی ایم ایرن کے کہیں ہمارا ورکر یہ نہ سمجھ لے کہ واقعی کوئی ڈیل ہوگئی اور اس کے اوپر یہ بیٹھ پریس کانفیسز بھی ہو رہی ہیں سوال بھی ہو رہے ہیں جواب بھی ہو رہے ہیں اس کے اوپر آ کر ڈیموکریسی کے اندر سوال جواب عوامی ویل کا ہونا چاہیے آپ کے اور میری ویل کا ہونا چاہیے آپ کے اور میرے ووٹ ڈالنے کا ہونا چاہیے نہ کہ اسٹیبلشمنٹ سے روابط کا یا کسی ڈیل کا تاثر دیا جانا چاہیے اور نہ ہی یہ سوال ہونا چاہیے کوئی ڈیل ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی اس کی اس کے اوپر بات کرنا بھی مجھے لگتا ہے کہ ڈیموکریسی کے اندر جمہوریت کے اندر آپ کے پر میرے ووٹ کیا آپ کے پر میرے حقی تظلیل ہے اب اس کے اوپر لگے میں کوئی کیرائی بیل ہو گئی ہے کوئی کیرائی بیل نہیں ہوئی ہے ہوئی ہے نہیں ہوئی مجھے اس کا نہیں پتا نہ میں اس کے اوپر بولنا چاہتا ہوں نہ میں اس کے اوپر کام کرنا چاہتا ہوں ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ کسی ڈیل کے نتیجے میں کوئی بھی شخص اقتدار میں آئے گا تو میں سب سے پہلے ناکید ہوں گا including عمران خان صاحب reason is very simple ایک صفحہ آیا ایک صفحے کے ساتھ کیا ہوا ہم نے دیکھا ہے ماضی کے اندر eventually آپ کے پاس 18 میں بھی ووٹ تھے 18 میں بھی لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے آپ کو انہی لوگوں کے mandate کے اوپر کھڑے ہونا چاہیے تھا اور آج 24 میں بھی آپ کے ساتھ لوگ کھڑے تھے 8 فروری کو لوگ آپ کے لئے کس سب تک نکلے ہیں براسے والی زرداری صاحب کے ساتھ دارے بلاول صاحب جائیں وہ بھی تو کسی فردر ڈیویلپمنٹ کے انتظار میں 26 مہینی ترمیم میں فرنٹ پوٹ پہ تھے اور ڈرائیونگ سیٹ پہ تھے بہرحال ڈیلیں اور ڈھیلیں صرف my hope and a pray کہ عوام سے ہوں جن کے ووٹوں سے لوگ اقتدار میں آتے ہیں باقی ڈیلیں اور ڈھیلوں کے ضرورت نہیں ہیں کسی کو بھی اللہ نہ کسی کو آرے اللہ نہ کسی کے اوپر برا وقت آئے تو کہاں آپ سے برا وقت آیا کرتا ہے تو let's open a pray eventually someday someday democracy will win جب بھرگت جیتے گی آپ کی اور میری خواہش آپ کی اور میری جہاں پر ووٹ ڈالیں گے اسی ballot box سے وہی paper نکلے گا اور آپ اور میں ہی جیتیں گے انشاءاللہ اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا